ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈراما سیریل میری کی آنے والی پیسوڈ میں آپ کو جے بھی دکھایا جائے گا کہ یہاں پر آپ اینی تو بہت زیادہ پریشان ہے سمینہ جب اسے اتنا کھویا ہوا دیکھتی ہے تو اس کے پاس آ کر کہتی ہے کہ اینی تم کیوں اتنی پریشان بیٹھی ہوئی ہو یہ بس سن کر اینی کہتی ہے کہ آپ تو جانتی ہیں کہ فاخر آج کل کیا کر رہا ہے اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی بیٹی بھی ہے اس کی تو زندگی بدل چکی ہے جب سے یہ آمنہ واپس آئی ہے نہ جانے اس سے پھر سے کیا ہو چکا ہے اب جیسے سمینہ یہ بات سنتی ہے تو وہ اینی سے کہتی ہے کہ اینی اب یہ تمہاری خود کی ذمہ داری ہے تم فاخر کے جتنا قریب رہو گی اس کے ساتھ پیار بھانٹنی کوشش کرو گی تو وہ اور بھی زیادہ اس آمنہ کو بھولنے کی کوشش کرے گا اور تمہاری طرح تب ہی وہ محل ہو سکتا ہے اگر تم بھی اس کے ساتھ اسی طرح لڑتی رہو گی تو وہ تم کبھی بھی فاخر کے نزدیک نہیں رہ پاؤ گی وہ تو اسی طرح تم سے دور ہوتا ہی چلا جائے گا اینی کہتی ہے کہ آپ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ فاخر کس طرح کا شخص ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا وہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے اور وہ تو اب ایک بار پھر اس آمنہ کی بیچے ہاتھ دھو کر پڑ چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ شادی کر کے ہی رہے گا سمینہ کہتی ہے کہ تم اس بات کی ٹینشن نہ لو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا دوسری جانب جب اینی اپنی ماں کے پاس جاتی ہے تو وہاں پر اس کو دیکھ کر گئتی ہے کہ امی جان آپ کیوں خام خام بابا کا ساتھ دیتی رہتی ہیں آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس شخص نے آپ کی زندگی کو کتنا برباد کر دیا ہے پھر بھی آپ کیوں اسے ہر دفعہ بچانا چاہتی ہیں ایشہ کہتی ہے کہ وہ پھر بھی میرا شور ہے تم دونوں بہنوں کا وہ باپ ہے اور میں اسی کا ساتھ دوں گی چاہے وہ مجھ پر جتنا بھی ظلم کرتا رہے لیکن میں اس کا ہی ساتھ دیتی رہوں گی کیونکہ وہ ابھی بھی میرا شور ہی ہے یہ بس ان کا رینی کہتی ہے کہ امی جان آپ کو اسی وجہ سے اس نے اس طرح ہی رکھا ہوا ہے آپ اس کے سارے ظلم کو ایک ہی پل میں بس بھلا بیٹھتی ہیں آپ کو اسے اس کی اکاز یاد دلانا ہوگی آپ کو اس کے ساتھ بات تک نہیں کرنی چاہیے لیکن آپ دوسروں کو یہی کہتی رہتی ہیں کہ اسے کربار سے نہ نکالو بابا کے ساتھ جب کچھ اس طرح کا واقعہ ہوگا تب ہی شاید وہ لائن پر آ سکتے ہیں اب یہاں پر عیشہ کہتی ہے کہ اینی اپنی یہ بقواز بند کرو دوستو براما سیریل میری بہت یہ چپ بند چکا ہے یہ سارا کچھ آپ آنے والی ایبزار میں دیکھنے چاہ رہے ہیں ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبکریب کرنا بلکل نہ بھولنا